اسلام علیکم ناظرین میں تاریک اس میں اسے اگر آپ کی خدمت نے کچھ نہیں گزار شاعت کے ساتھ امانداری کی بات تو یہ ہے ناظرین کہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی اور کچھ ہو نہ ہو ہمیں ایسا ایسا کچھ دیکھ رہے ہیں سننے کو ملتا ہے کہ ہر لمحے اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں پاکستان قائم دائم ہیں اور جیسے تیسا بھی چل بھی رہا ہے آپ جو کچھ سننو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کیا آپ یہ بات ماننے کے لئے تیار ہیں کہ یہ ملک باقی رہ جاتا جس 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 نویت کی سانسیں اس کے خلاف ہو رہی ہیں مجھے کالیک صاحب کا ٹویٹ پڑھنے کا موقع ملا انہوں نے ایک لکھا انہوں نے کہا جی کہ صدر قضائی نے جس روز میاں نماز شریف سے ملاقات کی ہے اس سے اگلے دن کوئی ٹیمیں دھماکہ ہو گیا بات یہ ہے مجھے نہیں پتا یہ بات صحیح ہے یہ بات غلط ہے اللہ کرے یہ غلط ہو اور مجھے امید ہے غلط ہی ہوگی لیکن یہ اس طرح کا تاثر اپنے متعلق ہمارے اگر وزیراعظم لوگوں میں قائم کریں گے اگر اس ملک کے جج پاکستان کے سابق آرمی چیف کو سزائے موت دینے کا اعلان کریں گے جو ملک کا سب سے بڑا محافظ ہے اس کو ملک سے غداری کلزام میں سزائے موت دیں گے تو پھر خدا ہی ہے جو بھائی اس ملک کو چلا رہا ہے میری تو سمجھ سے بالاتا رہا ہے کسی نے مجھے یہ بتایا اور دکھایا کہ زرداری صاحب کی اتنی بڑی پراپرٹیاں ہیں پاکستان میں بیرون اور پاکستان کہ وہ ایک امپائر بن چکے ہیں یعنی ایک امپائر بن چکے ہیں اور ہم تو ظاہرے جو اخبار آپ نے پڑھ لیتے ہیں اسی کو مان لیتے ہیں ان کی باتیں سن لیتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ان کے ووٹر ہے کیا ان میں سے کوئی ٹوٹے گا ہرگز نہیں ٹوٹے گا ہمارا ایک پتہ نہیں کیا عجیب مائن سیٹ ہے کہ ہم اپنے جن لوگوں کے اس سے خواہ مخلص ہوتے ہیں اپنے وطن کے لیے ان لوگوں پہ فیدائی ہو جاتے ہیں قربان ہی ہو جاتے ہیں کوئی سوچنا دکھنا پسند نہیں کرتے ابھی میں نے حریم شاہ کی مفتی عبدالکوی کے ساتھ تصویر دیکھی ہے جو انہوں نے بہت بند تھن کے اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ میں جھاڑی سے پکڑ کے تو بنوائی ہوئی ہے اور جب وہ اس کی وضعات پھر وہ جس طرح اس کا طریقہ واردات ہے کہ نہیں نہیں میں تو سویا ہوا تھا تو اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے کے ساتھ یہ یہ کچھ ہو جگا تھا ویسے تو ایسے شخص کے ساتھ حریم شاہ کی تصویر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا برا وقت آ گیا ناظرین یہ حریم شاہ کیا چیز ہے یار ویسے تو اس ملک کی تاریخ ہی ایسی عورتوں سے بھری پڑی ہے جنرل رانی نے پاکستان کو دو ٹکڑے کروانے میں ہم کردار ادا کیا اس کے بعد حکومتوں کے تختیں الٹنے میں اور بنانے میں خواتین نے کردار ادا کیا بڑے بڑے سکینڈلز پاکستان میں ان کے حوالے سے آتے ہیں یہ پاکستانی معاشرہ کس طرف جا رہا ہے آپ یقین کریں یہ واقعات اور یہ جو کچھ انکشافات ہم پہ ہو رہے ہیں پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں اس کے بعد تو ایک ایک سانس کے ساتھ ہزاروں مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ملک قائم دائم ہے اتنی اتنی بڑی سازشوں کے بعد ایسے ایسے گداروں کے بعد یہ ملک قائم دائم ہے حریم شاہ کو خبر تھی کہ آٹھ دن تک ڈیٹین رکھ کے انہوں نے دبائی میں تو اپنے ملک سے نکال دیا کیونکہ وہ اس کا طریقہ واردہ سمجھ گئے تھے یہ جو میرا حالی میں میری کل پر سو میرے ایک سابق جو ہمارے دوست تھے مہربانوں سے ملاقات ہوئی وہ بھی خلائی مقصروق سے ہی تعلق رکھتے ہیں تو میں نے ان سے بطول خاص حریم شاہ کا پوچھا تو انہوں نے مجھ پہ حیرت تنگیز انکشاف کیا کہ یہ صرف کٹ آؤٹ نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ کٹ آؤٹ وہ خواتین ہوتی ہیں جن کو لا علم رکھ کے انٹریلیجنس ایجنسیاں اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرتی ہیں بلکہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ بڑے انچی گیم میں چلی گئی ہیں اور دنیا کی دو بہت تین انٹریلیجنس ایجنسیاں جو ہیں ان کو خاصہ پیک کرتی ہیں اور استعمال کرتی ہیں ان کے ہوائی سفر اور ان کے بینک بیلنس اور ان کے غیر ملکی اکاؤنٹ ان کی تفتیش ہو رہی ہے جلدی آپ کے پاس بہت بڑے انکشافات دیکھنے میں آئیں گے ان عورتوں سے کیا کام لیا جاتا ہے جی ان عورتوں کو کسی گدے قسم کے ریشہ ختمی قسم کے سیاستدان کے ساتھ صوفے میں بٹھا دیتے ہیں اور اس سے گپ شب کرتی ہیں بظاہر یہ ہے کہ ہسی مزاگ میں باتی ہو رہی ہیں لیکن باتوں باتوں میں وہ جو وہاں گدہ ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کو ان سے محبت بھی ہو جاتی ہے وہ ان کو یہ بھی بتا دیتا ہے اپنی بیوی سے بڑا تانگوں ان کو یہ بھی رم ہو جاتا ہے اس کی فلان جو بیٹی ہے فلان کے ساتھ پسی ہوئی ہے اس کی بیوی فلان کے ساتھ پسی ہوئی ہے اب یہ خود کس عورت سے شادی کرنے والا ہے یہ کر چکا ہے یہ ساری اس میں سے یہ اپنے مطلب کی ایک دو باتیں اپنے پاس رکھ لیتی ہیں باقی اپنے مالکان کو پچھا دیتی ہیں ان کے مالکان جو ہیں وہ جناب اب پھر ان کا جو استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے یہ ہیں ان کے پاس فائلیں بنی ہوتی ہیں اور جب موقع ملتا ہے انہوں نے کسی سیاسدان کو توڑنا جوڑنا ہو تو وہ اس کو خدمت میں حاضر ہوتا ہے بندہ یا بندی ان جیسی اور وہ کہتے ہیں کہ ساری یہ دیکھیں یہ تو بڑی زیادتی آپ کے ساتھ ہو گئی اس نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا اب میرے لیے بتائیں کیا حکم ہے میں تو یہ پیغامل یہ کر رہی ہوں اور وہ بچارہ ظاہرہ اپنی عزت کے لیے اس کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے پاکستان میں آپ تحقیق کریں تو ایسے درجنوں واقعات ہیں آپ لوگ ان کی خواب گاؤں میں جھنکے یہ جو بڑے بڑے یہ اینکر پھینکر بنے پھیڑتے ہیں نا ان کے پاس کیا ہوتا ہے یہی تو ان کے پاس ٹپس ہوتی ہیں جو ان کو ایسی ایک ٹپ دے کے تو پھر منع لیا کہ جی میں نے لندن کا بندوبست کر دیں تو یہ ٹکٹ بنا دیں تو یہ ٹکٹ بنا دیں یہ جو حریم شاہ گریب کھرانے سے تلک رکھتی ہے اور بدقسمتی میری یہ ہے کہ یہ سعادات گھرانے سے تلک رکھتی ہے مجھے کسی نے یہ بتایا کہ اس نے ابتدائی سلامی کورسز بھی پڑے ہوئے ہیں اور بڑی دیندار اس کے باردر خاندان ہے مجھے افسوس ہے کہ ایسی نلائک اور باد بے اور ایسی نلائک اور بے ایمان اور کیا میں اس کے لئے لفظ استعمال کو بے غیرد اپنے خاندان کو بھی داغ لگوایا یہ جو ان کے پاس سے معلومات جمع کی جاتی ہیں نہیں وہ اتنی انٹرسٹ کی ہوتی ہیں بس ان کے یہ گھرے لو جو ان کے ملاجمین ہوتے ہیں آہ ان بڑے بڑے لوگوں کے ان سے کوئی راز لے لیا اس سے لے لیا اپنے مالکوں کو بھجا دیا اپنے بینک اکاؤنٹ میں کسی غیر ملک کے کاؤن میں پیچھا ڈلوا لیے اور لندن کا اور دباجی کا چکر لگا لیا ہمکان کا چکر لگا لیا اپنی علاجہ کمائی کر لی یا لگ سے لے لی دو تین دکانیں ان کی کھل جاتی ہیں کھلی رہتی ہیں یہ سارا کیوں ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے ناظرین کہ ہمارے پاس کریکٹر نہیں ہے ہمارے پاس کردار نہیں ہے کاش ہمارے سیاستدانوں کے پاس ہمارے ججز کے پاس ہمارے میں نے تھوڑے دن پہلے ایک دبائی کی ویڈیو دیکھیں اس میں ایک نائٹ کلاب میں ہمارے عدلیہ سے متعلق صاحبان جو کچھ کر رہے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھ لی ہوگی یہ کردار ہے ان لوگوں کا یہ ان کا کریکٹر ہے خدا کی پناہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس ملک کا کیا بنے گا لیکن یہ ملک الحمدللہ اللہ کے نام پہ بنا ہے قائم دہم تر رہے گا اور میرا دل یہ کہتا ہے یہ فہشائیں بھی جلد اپنے انجام کو پہنچیں گی ناظرین یہ میرا ذاتی چینل ہے میں آپ سے جو گفتگو کرتا ہوں اس میں کوئی ایسا ربط کو ترتیب تو ہوتی نہیں ہے لیکن صدی سادی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے انشاءاللہ دل و دماغ کو متاثر کرتی ہے سجائی سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے میری درخواست ہے کہ سچ کے سفر میں آپ ملے ساتھی بنیں میری چینل کو سبسکرائب کریں اس کی تشہیر کریں اور مجھے لائک کریں آپ کا بہت شکریہ وما علینا اللہ البلاغ